نمسکار دوستوں راجستان کے اندر RPSC اور RSSB کے دوارہ آیوجت کی جانے والی سبھی پرتیوں کی پرکشیاں کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں راجستان کی کلاسسکرتی کے ٹوپک انصار پرسن اتر ان ٹوپکوں کے اندر 2011 کے بعد جو پوچھے گئے پرسن ہے وہ آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں باقی کی سبھی ٹوپکوں کی جو کلاسیں ہیں وہ پلیلسٹ بنی ہوئی ہے راجستان کلاسسکرتی پرسنوں کے نام سے وہاں سے جا کر آپ ٹینڈ کر سکتے ہیں دوستوں نوین جی کے انصار آج ہمارا جو ٹوپک رہنے والا ہے وہ رہنے والا ہے راجستان کے ریتی ریواز دوستوں اس میں نہ کوئی سمبھاگو سے پھرک پڑے گا نہ نئے جلوں سے پھرک پڑے گا ایسا ٹوپک ہے جو آپ آج سے ہی پورا کا پورا تیار کر سکتے ہیں ریتی ریواز جو سے ریلیٹیڈ ستر کیوشن لے کر آیا ہوں اور اگر آپ ان ستر کیوشن کو یاد کر لیتے ہیں تو ریتی ریواز سے ریلیٹیڈ کبھی بھی کوئی سا بھی ایک جام ہو آپ کا کیوشن ہے وہ غلط نہیں ہوگا اور ان سے بار بھی نہیں پوچھا جائے گا تو ایک بار سے بھی ساتھی ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کریں پہلا کیوشن آپ کی سکرین پہ راجستان کی سنسکرتی میں اولندی کیا ہے دوستوں راجستان کی سنسکرتی میں یہ اولندی کیا ہوتی ہے ایمپورڈنٹ کیوشن آپ کے لیے ویوا کا ایک پرکار تو نہیں ہے ایک دیسی کھیل بھی نہیں ہے نوودو کے ساتھ جانے والی لڑکی یا استری اولندی کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے اولندی دوستوں آپسن سے صحیح رہی گا کیوشن نمبر دو جوسر کیا ہے یہ جوسر کیا ہوتا ہے دوستوں مرتیو بوجھ کی پرتا نہیں جیویت رہتے مرتیو بوجھ کرنا جوسر کہلاتا ہے جیویت رہتے مرتیو بوجھ کرنا جوسر کہلاتا ہے دوستوں ایمپورڈنٹ کیوشن آپ کے لیے آگے چلیے نیکسٹ کیوشن کیور کیوشن ہمار تین ہے راجستانی سنسکرتی میں جانوٹن کیا ہے جو راجستان سنسکرتی ہے اس کے اندر یہ جانوٹن کیا ہوتا ہے دوستوں بہت اچھا ہے کیوشن دیکھیں کیا ہوتا ہے ویر پکس کی اور سے دیا جانے والا بھوج صحیح ہے آپ کا ویر پکس کی اور سے جو بھوج دیا جاتا ہے اسی کو جان نوٹن کہا جانتا ہے ایمپورٹنٹ کیو سن آپ کے لیے اوپسن ہے صحیح رہے گا کیو سن آمر چار بڑار کیا ہے یہ بڑار کیا ہوتا ہے دوستوں بتائیے یہ بڑار کیا ہوتا ہے مرتبوج سرکابو سن ویشیش راجستانی وینجن ویوہ کے اوسر پر پرتی بوج ویوہ کے اوسر پر پرتی بوج بڑار کیلاتا ہے اوپسن دے صحیح رہے گا نی ایکشٹ کیو سن ہے آکھا سے کیا آسے یہ آکھا کیا ہے مکان کی چھت ہے چھوٹی بیل گاڑی ہے کوا کھوڑنے کا پرمکی انتر ہے مانگلک اوسر پر کام آنے والے ان کے دانے آکھا کہلاتے ہیں اوپسن دے صحیح رہے گا کیو سن عمر چھے ویوہ کے اوسر پر مہی لائیں کمہار کے گھر جا کر کس کا پوجن کرتی ہے موندنا بری پڑلا چاک پوجن یا کوئی نہیں کمہار کے گھر جا کر مہی لائیں ویوہ کے سمیں کرتی ہے چاک پوجن کیا کرتی ہے چاک پوجن دوستوں اوپسن سہ ہے جو یہاں پر صحیح رہے گا کیو سن عمر ساتھ ویوہ وردو کے دہاوسان پر سمسان لے جاتے سمیں راستے میں ارتی پر پیسے پھیکے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں دنڈوت پنددان لامپا یا بکھیر کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں بکھیر اوپسن دے صحیح رہی گا کیو سن عمر آٹھ ہے گرب میں سنتان کو پتر روپ دینے کے لئے کونسا سنسکار سمپن کیا جاتا ہے گرب میں سنتان ہے اس کو پتر روپ دینے کے لئے گربادان سمنتونین جات کرم یا پوسون کونسا پوسون سنسکار اوپسن دے صحیح رہی گا کیو سن عمر نو ہے ویوہ کے اوسر پر ور کے سامنے تھال میں روپے رکھ کر اس کو مٹی میں کلدار روپے لینے کو کہا جاتا ہے موڑ باندھنا بڑار جانوٹن یا موٹ برائی کیا کہا جاتا ہے موٹ برائی کہا جاتا ہے دوستوں اوپسن دے صحیح رہی گا کیو سن عمر دس ہے راجستان کی سنسکارتی میں یہ مونگ دنا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مونگ دنا اوپسن دیکھے ماتا جی کی میندی چڑھا کر مہمانوں میں وانٹنا نہیں ودو کو گھی کھلانا نہیں بوجن پکانے کے لیے لکھڑیاں جو ونائی کستہ اپنا کے پس ساتھ لائی جاتی ہے اسے ہی مونگ دنا کہا جاتا ہے واپس دیکھ لینا ایسے ہی کیو سن آج کل ایک جاموں میں آتے ہیں دوستوں اوپسن صحیح رہی گا کیو سن گیارہ پرسوتہ اسطری کو سوٹ اجوائن وگی کے مشرن کے لڈو بنا کر کھلانے کی پرمپرا کو کیا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جامنا سوہ آکھیا یا سوہا وڑ کیا کہتے ہیں سوہا وڑ کہتے ہیں اوپسن دیکھ صحیح رہی گا کیو سن نمبر بارہ ہے بچے کے جنموتسو پر ایک مانگلک چن بیٹ کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے آکھیا ساٹھیا تلک ان میں سے کوئی نہیں کیا کہا جاتا ہے ساٹھیا کہا جاتا ہے اوپسن بیت صحیح رہی گا کیو سن نمبر تیرہ ویوہ کے اوسر پر میمانوں کے بوجن کرتے سمیں گائے جانے والے گیت گالی گیت کہلاتے ہیں گالی گیت پاونا پرنیت سیٹھنا یا بنا بنی کیا کہلاتے ہیں سیٹھنا گیت کہلاتے ہیں دوستو سیٹھنا گیت ساہ اوپسن ہے جو یہاں پہ آپ کا صحیح رہی گا آگے چلیے کیو سن نمبر چودہ ہے ویوہ کے اوسر پر ور وے ودو کی ماتا پیر والو کو نیمانترن دینے جاتی ہے کہلاتی ہے بڑی پڑھلا بتیسی نوتنا چاک پوجنا یا موندنا پوجنا یہ کہلاتا ہے بتیسی نوتنا اوپسن بے ہے جو آپ کا صحیح رہی گا آگے چلیے کیو سن نمبر پندرہ پندرہ نمبر کیو سن دیکھئے مرتیوں کے بعد پریوار کے سدشیوں و سمندیوں دوارہ بال دینا کیا کہلاتا ہے لاپا کپال چہ دن کے لیے بدر یا ساتھر وڑا کیا کہلاتا ہے بدر کہلاتا ہے دوستو سیو آپسنیاں پہ صحیح رہی گا کیو سن نمبر سولہ نملکت میں سے کون سا ریتی ریواج ویواج سے سمندیت نہیں ہے بڑار کنیاوال سانتر وڑا تورن مارنا شانتر وڑا ویواج سے سمندیت نہیں ہے یہ باقی تینوں ویواج سے سمندیت ہے کیو سن نمبر سترہ ہے مرتک کی اتیشٹی کو جیشٹ پتر دوارہ مکھاگنی دینا کیا کہلاتا ہے بدر لامپا سانتر وڑا یا بکی یہ کہلاتا ہے لامپا دینا اگنی دینا مطلب مکھاگنی دیتا ہے اس کو لامپا دینے کہتے ہیں بے اوپسن صحیح رہی گا کیو سن نمبر اٹھارا براد جانے کے بعد ورپکس کے گھر پر ویواج کا سوانگ یا کھیل کہلاتا ہے رنگ بری آکھیا ٹونٹیا یا ساملہ کیا کہلاتا ہے ٹونٹیا جیسا ویواج میں سسٹم ہوتا ہے نا ویسا کا ویسا گھر پر ملاؤں کے دوارہ کیا جاتا ہے دوستوں آگے چلیے کیو سن انیس ہے کونسا سنسکار منوسے جیون کا انتیم سنسکار مانا جاتا ہے انتیشت پنددان موسر یا سماورتان کونسا ہوتا ہے انتیشت ہوتا ہے منوسے جیون کا انتیم سنسکار اوپسن اے آپ کا یہاں پہ صحیح رہے گا دوستوں کیو سن بھی اس ہے جنم کے سمیں ایک آیوجن جس میں پوجہ کے لئے گاؤں کے کوئے پر ایک سوبہ یاترہ لے جائی جاتی ہے دسوٹن کہلاتا ہے جلوہ پوجن کہلاتا ہے نام کرن یا چوڑا کرن کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے جلوہ پوجن بے اوپسن ہے جو آپ کا یہاں پہ کیا رہے گا صحیح رہے گا اور امپورٹنٹ کیو سن بھی آپ کے لئے ہے دوستو یہ آگے چلیے نیکسٹ کیو سن کی اور نیکسٹ کیو سن کی اگر ہم بات کرتے ہیں کیو سن نمبر اکیس بیٹی کا پہلا پرسہ ہونے پر اس کے پیر والو دوارہ جوائی ہوئے اس کے ساتھیوں کو بیٹ دینا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے دوستو کوتھلا آکھیا درشوٹن یا رنگبری یہ کہلاتا ہے کوتھلا اوپسن اے ہے جو یہاں پہ صحیح رہی گا نیکسٹ کیو سن مرتیو پر گھر سے سمسان گاٹ لے جاتے سمیں ارتی کی دیسہ بدلنے کو کہا جاتا ہے پندان آدیٹا دیساوریا دنڈو کیا کہا جاتا ہے آدیٹا کہا جاتا ہے جہاں پر ارتی کی دیسہ کو بدلہ جاتا ہے دوستو ایمپورٹنٹ کیو سن کیو سن نمر آرہ تی بیس راجستان کے کس چیتر میں سگائی کو سگپن یا ٹیولیا کہا جاتا ہے سگائی کو سگپن یا ٹیولیا کہا پر کہا جاتا ہے سیکاواتی وانگڑ ہڑوتی یا مارواڑ وانگڑ چیتر کے اندر بے اپسن صحیح رہی گا کیو سن نمر تیس چوبیس تیس کیا ویوائیت ایویس کے کنیا کو ویسک ہونے پر اس کے سسرال بیجنا کہلاتا ہے سامیلا سمٹونی پہراؤنی یا مکلاوہ کیا کہلاتا ہے مکلاوہ کہلاتا ہے دوستو دے اپسن ہے جو آپ کا یہاں پر صحیح رہی گا آگے چلیے نیکسٹ کیو سن کی اور نیکسٹ کیو سن دیکھیں مطروں ایمپورٹنٹ ہر ایک کیو سن آپ کے لئے ایمپورٹنٹ رہی گا دوستو یہاں پہ کیو سن نمبر چپچیس ویوہ سے سماندیت رسم ہے ویوہ سے سماندیت رسم ہے کونسی ہے ان میں سے بتائیے جلدی سے رنگبری بڑی پڑھلا کانگنڈور یا اپروک سبھی یہ سبھی کی سبھی ہے نا آپ کے ویوہ سے سماندیت ہے دے اپسن صحیح رہی گا کیو سن چپیس گونا مقلاوہ رسم کس سے سماندیت ہے جنم سے ویوہ سے گرہ پرویس سے یا مرتیو سے کس سے سماندیت ہے میترو ویوہ سے سماندیت ہے اپسن بے ہے جو آپ کا صحیح رہی گا یہاں پہ کیو سن امر ستائیس براد کے سواگت کی رسم کو راجستانی سنس کرتی میں کہا جاتا ہے براد کے سواگت کی رسم کو راجستانی سنس کرتی میں جانوٹرن نانگل گونا یا سامیلا یا مدو پروک کیا کہا جاتا ہے سامیلا یا مدو پروک کہا جاتا ہے اپسن دہ جو آپ کہ یہاں پہ صحیح رہی گا کیو سن امر اٹھائیس ویوہ کے احسر پر میمانوں کے آگمن پر گائے جانے والے گیتو کو کیا کہا جاتا ہے سیٹنا پاونہ پرنیت یا بنا بنی کیا کہا جاتا ہے پاونہ گیت بے اپسن آپ کا صحیح رہی گا کیو سن انتیس جیویت رہتے ویگتی دوارہ مرتیو بوجھ کروانے کی پرتا کو کہا جاتا ہے موسر نانگل پرنیت یا جو سر پہلے بھی آ چکا ایسا کیو سن جو سر دوست کیا کہتے ہیں جو سر کہتے ہیں دیوپسن ہے جو آپ کا یہاں پہ صحیح رہی گا نیکسٹ اگلا کیو سن کیو سن امر تیس ویر رسم جس میں پتا ودو کی جمہداری ور کو سوپتا ہے کنیدان کنیدان بری پڑھلا یا رنگ بری کیا ہوتی ہے دوست وہ ہوتی ہے کنیدان رسم اے اپسن صحیح رہی گا کیو سن امر تیس ساملہ تمہ مدو پرویق ویر آگوانی کس سماروں سے سمندیت ہے یہ یہ ویوہ سے سمندیت کسے ہیں ویوہ سے سمندیت اپسن اے آپ کا صحیح رہے گا اور ایمپورٹنٹ کیو سن کیو سن بتیس کسی لڑکی کے لیے لڑکا روکنے کی رسم کو کہا جاتا ہے کم کم پتری کا سگائی گونا یا گھنپتی پوجن سگائی سگائی ہوتی نا اس کے بعد سادھی ہوتی سگائی تب ہوتی ہے جب کسی لڑکی کے لیے لڑکا روکا جاتا ہے روک نہیں یعنی دیکھ کے فائنل کرنا آگے چلیے گھر بوتی اس طریق کو اہمانگل کاری سکتیوں سے بچانے کے لیے کیا گیا سن سکار جات کرم نس کرمن شمن تو نین یا اپن سا ہوتا ہے یہ ہوتا سیمن تو نہیں اپسن سہ صحی رہی گا کیوں سن چوتیس کسی یود میں کیسریہ تو ہوا لیکن میلاؤں دوارہ جوہر نہیں ہوا اسے کہا جاتا ہے ساکہ انومرن ارد ساکہ یا سا گمن کیا کہا جاتا ہے ارد ساکہ کہا جاتا ہے سہ اپسن صحی رہی گا کیوں سن پہتیس ٹوٹیا مہیلاؤں دوارہ براد نکلنے کے بعد گھر پر کیا جانے والا ورپکس کے گھر پر جو پروگرام کیا جاتا وہ وہ ویوہ سے سمن دیتا ہے سا اپسن صحی رہی گا کیوں سن چوتیس کسی ویگتی کی مر تیو تیوار کے اوسر پر ہو جاتی ہے پریوار یہ تیوار پھر سہی رہی گا کیوں سن سی تیس مرتق کے بار وی دن اے سوچ نیوار نار پانی سے برے جانے والے مٹ کے کہلاتے ہیں پانی وار نائران بلی دوونیا یا پھول چنن نا کیا کہلاتے ہیں دوست وہ کہلاتے ہیں دوونیا کیا کہلاتے ہیں دوونیا سہ اپسن سہی رہی جنم کے بعد بچے کو چھ ماہ بعد پہلی بار ان کا اہار دینے کی پرمپرا کو کہا جاتا ہے نس کرمن ان پراسن چوڑا کرم یا پسون کیا کہتے ہیں ان پراسان اپسن بیت سہی رہی گا کیو سن ان چال ورپاکس دوارہ ویوہ کے اوسر پر ودو کے لیے سرنگارک سامان آبوشن ووستر لانا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے بری پڑلا موندنا اکتائی یا پرنیت بری پڑلا کیا کہلاتا ہے بری پڑلا دوست کیوں سن چالیس ووہ سنسکار جو بالک ویدیارم ویدیارپرارم ہے تو گروہ کے پاس لے جانے کے سمی کیا جاتا ہے جات کرم سماورتان یگو پویت یا پانی گرہن کونسا سنسکار ہوتا ہے یگو پویت ہوتا ہے دوست سی اوپسن سہی رہی گا کیوں سن 41 ویوہ کے اوثر پر لڑکا و لڑکی کے لیے گائے جانے والے گیتو کو کہا جاتا ہے پاون گیت سی ٹنا گیت پرنیت یا بنا بنی گیت دو اوپسن سہی رہی گا کیوں سن 42 دیکھئے ویوہ کے احسر پر درجی دوارہ کپڑوں کا ناپ لینا کہلاتا چھات سیٹنا اکتائی یا گھنپتی پویجن کیا کہلاتا ہے اکتائی دوست درجی دوارہ کپڑوں کا ناپ لینا کیوں سن 43 نام کرن سنسکار کا سممند کس سے ہیں جنم سے مرتی سے یا نانگل سے جنم سے دوست اوپسن اے آپ کا صحیح رہی گا کیوں سن چمال بیلو میں چھیڑا پھاڑنا کیا ہے ویوہ ہے تلاق ہے کیوں آر ہے یا وستر ہے بیلو میں چھیڑا پھاڑنا کیا ہے یہ تلاق ہوتا ہے دوست چھیڑا پھاڑنا مطلب تلاق ایمپورٹنٹ کیوسن کیوسن پیتالیس ہے کہ سنسکار کے بعد برمچاری آسرم کی شروعات ہوتی جات کرم کرن بھید چڑا کرم یا اپنین کی سنسکار کے بعد اپنین سنسکار کے بعد دے اپسن صحیح رہی گا کیوسن چیان نیون جن میں سے کونسا سنسکار بچے کے جنم سے پوروہ نہیں کیا جاتا ہے گربادان سیمن تونین جات کرم یا پسون کونسا دوست جات کرم جنم سے پوروہ نہیں کیا جاتا ہے باقی تینوں جنم سے پوروے کیے جانے والے سنسکار ہے سی اپسن یہاں پہ صحیح رہی گا کیوسن سیتالیس مرتیو کے تیسرے دن مرتک کی اڈیو کو اکٹا کرنا کہلاتا ہے پانی وادا نارائن بلی اٹھاؤنا یا پھول چننا تیسرے دن مرتک کی اڈیو کو اکٹا کرنا مطلب پھول چننا اوپسند ہے صحیح رہی گا کیوسن اڈیتالیس سکشا سماپتی دکھسانت سمارو سنتے نا آج کل دکھسانت سمارو یعنی سکشا سماپتی پر کیا جانے والا سنسکار کسانت سماورتن اپنین یا ویدارم سماورتن دوستوں کونسا ہوتا ہے سماورتن ہوتا ہے بھے اوپسند آپ کا صحیح رہی گا کیوسن اون پچاس آدیواشیوں میں ورپکس دوارہ ودو کے پیتا کو ودو دھن دینے کی پرتا کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے داپا ناتا مدو پروق یا ساملہ کیا کہلاتی ہے داپا کہلاتی ہے داپا اوپسند اے آپ کا صحیح رہی گا کیوسن پچاس ہندو کی ساماجی کے اون دارمک سنسکرتی میں کتنے سنسکار سمپن کروائی جاتے ہیں پندرے سولے گیار اٹھار بہت امپورٹنٹ کیوسن کتنے سولے کتنے سنسکار سولے سنسکار اوپسند بیس صحیح رہی گا کیوسن داری سنسکار راجستان کی کس جنجاتی میں پرچلیت ہے داری سنسکار راجستان کی کس سنسکرتی میں کس جنجاتی میں پرچلیت ہے گراسیا بھیل سہریہ یا مینا سہریہ جنجاتی میں سہ اوپسند سہی رہی گا اور امپورٹنٹ کیوسن ہے کیوسن چلیے باؤن کی اور راج دربار میں پنگتیبد بیٹنے کی پرمپرا کو کہا جاتا ہے رسم اوک سہی اوپسند سہی رہی گا کیوسن نمبر تریپن ہے کی راجستان کے ریتی ریواجو میں موسر کسے کہا جاتا ہے ویوہ کے اوثر پر پرتی بھوچ مرتیو بھوچ دہج یا گرہ پرویس موسر مرتیو بھوچ کو موسر کہتے ہیں اوپسند بہ جو سہی رہی گا کیوسن چوپن آدیواشیو میں پرچلیت لیلا موریہ سنسکار کسہ اوثر سے جڑا ہوا ہے ویوہ سگائی جنم یا نام کرن لیلا موریہ یہ ویوہ سے جڑا ہوا ہے کسے ہیں اور آدیواشیوں کے اندر پرچلیتے ہیں دوستوں اوپسند اے صحیح رہی گا کیوسن چلتے ہیں پچپن کی اور جڑولہ ایک پرمک سنسکار ہے اسے کہا جاتا ہے نام کرن نشکرمن جات کرم یا سماورتن جڑولہ ایک پرمک سنسکار ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو جات کرم کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں جات کرم اوپسند سہی صحیح رہی گا کیوسن چھپن جنم کے بعد بالک کو پرتم بار گھر کے بار گھر سے بار لے جا کر سوریہ درسن کروانا سنسکار شماورتن یگو پویت نشکرمن یا نام کرن کونسا ہے نشکرمن دوستوں سہی اوپسند سہی رہی گا کیوسن امر ستاؤن ہے بندولی سامبیلا کس سماروں سے سمبندیت ہے بندولی سامبیلا یہ کس سماروں سے سمبندیت ہے جنم گرہ پرویس ویوہ یا مرتیو کسے ہیں ویوہ سے سمبندیت ہے اوپسند سہی سہی رہی گا کیوسن امر مرتیو سے ہیں جنم سے ہیں ویوہ سے ہیں یا ان میں سے کوئی نہیں نام کرن نام کرن جنم سے سماندیت سنسکار ہوتا ہے جنم سے سماندیت اوپسند سہی رہی گا کیوسن امر 59 نو نیرمیت گرے کے اودھگاٹھن کی رسم کو کہا جاتا ہے نانگل مدو پروک ہتھ لیوہ گنپتی پوجن کیا کہا جاتا ہے نانگل کہا جاتا ہے نانگل اوپسند اے صحی رہی گا کیوسن نمبر 60 پانیوہڑا سنسکار کس سے سماندیت ہے پانیوہڑا گرے پرویش ویوہ جنم یا مرتیو پانیوہڑا پانیوہڑا کس سے سماندیت ہے مرتیو سے سماندیت ہے آپ کا اوپسند اے صحی رہی گا یہاں پہ کیوسن نمبر 61 ویوہ کے اوسر پر ویوہ کے اوسر پر ودو کے پریوار کے سدشو دوارہ اپواز رکھنا کیا کہلاتا ہے مدو پروہ کنیا دان کنیا ول یا رنگبری یہ کہلاتا ہے آپ کا کنیا ول کیا کہلاتا ہے کنیا ول سہ اوپسند صحیح رہی گا کیوسن 62 مرتک کی آتما کو سانتی دینے کے لیے کیا گیا سنسکار کیا کہلاتا ہے ڈومنیا ڈانگڑی کی رات پانی وڑا یا نارائن بلی آتما کو سانتی دینے کے لیے جو سنسکار کیا جاتا ہے اس کو نارائن بلی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے نارائن بلی اوپسند صحیح رہی گا کیوسن 63 ویوہ کے اوسر پر ویر وی ودو گاؤں میں دیوی دیوتاوں کے دھوک دیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے پہراؤنی بڑار اکتائی یا جات دینا کیا کہتا ہے جات دینا دیوپسند صحیح رہی گا کیوسن 64 کہ سنسکار کو یگوپوی سنسکار بھی کہا جاتا ہے کہ سنسکار کو یگوپوی سنسکار بھی کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے کسان سماورتن اپنین یا چوڑا کرم یگوپوی اپنین سنسکار کو کہا جاتا ہے سیوپسند صحیح رہی گا کیوسن 65 ہندووں کا پرتم سنسکار پوشون شیمنتونین گربہ دان یا جات کرم ہندووں کا پرتم سنسکار کس کو مانا جاتا ہے گربہ دان کو دوستوں سیوپسند صحیح رہی گا کیوسن 66 بینکوٹی کے آگے مرتویکتی کے پریوار کی سدشوت دوارا دانڈوت پرنام کرنا کہلاتا ہے پنددان آدیٹا دانڈوت یا بھجھر کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے دانڈوت دانڈوت دیکھیں دانڈوت سے دانڈوت کیوسن 66 گونہ راسم کس سے سمندیت ہے جنم ویوہ مرتیو گرہ پرویس گونہ راسم کس سے سمندیت ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے ویوہ سے سمندیت ہوتی ہے گونہ اوپسن بحث صحیح رہی گا کیوسن 68 سولہ سنسکاروں میں سے کتنے سنسکار جنم سے پہلے کیا جاتے ہیں جنم سے پہلے پانس آت اندو تین سنسکار کیا جاتے ہیں کتنے تین سنسکار دوست سہ اوپسن صحیح رہی گا کیوسن 69 نے آپ کہ بچے کے جنیو ڈالنے کی پڑتا ہے بچے کے جنیو ڈالنے کی پڑتا شدر چطری برامن یا برامن جاتی کے اندر سہ اوپسن صحیح رہی گا کیوسن ستر بڑھار کا بوجن نیو میں سے کس موقع پر رکھا جاتا ہے بڑھار کا بوجن یہ رکھا جاتا ہے ویوہ کے اوسر پر اوپسن اے آپ کا یہاں پہ صحیح رہی گا تو کل ملا کر راجستان کے ریتی ریواجو سے ریلیٹیڈ ہم دیکھ رہے تھے کیوسن انسور اور ستر کیوسن میں نے آپ کے سامنے رکھے ایک ایک کیوسن کو آپ دیان سے پڑھ سکتے ہیں باقی جو کلاسیں آئی ہے ہماری کلاس کرتی کی وہ پلی لسٹ کے اندر مل جائے گی وہاں سے جا کر اٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بھگول کا جو تھیوری ہے وہ بھی شروع کر دیا ہے جسے آپ جو نئی بڑھتیاں آئی ہیں ان کی تیاری آسانی سے کر سکے کہیں پر آپ کو جانے کی جو نہیں گھر پر راستان جی کے پڑھ سکے اس کے لئے تھیوری کی کلاسیں بھی پلی لیسٹ میں چل رہی راستان بھگول کورس کے نام سے وہاں سے آپ پٹینٹ کر سکتے تو کیسی لگی یہ کلاس ایک بار کمنٹ کر کے جرور بتانا ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرنا آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت دنیواد جے ہند جے بار